ہمارے دماغ کے پاس اسٹریس کو منیج کرنے کے کچھ خاص طریقے ہیں اب وہ کیا طریقے میں پھر کسی دن لسٹ بتاؤں گا ان میں سے ایک سب سے بہت ہی یوسفل ٹول ہے وہ ہے اسٹریس کو منیج کرنا کیسے کام چوری کے ذریعے کام کو ڈیلے کرا کے کام نہ کر کے یہ بہت ہی پاورفل ٹول ہے ہمارے دماغ کا اسٹریس کو منیج کرنے کا لیکن ان دہ لانگ رن اسٹول کی وجہ سے ہم لوگ زندگی میں بہت ساری ناکامیاں ہمیں جھلنی پڑتی ہیں کام کو آخر وقت ٹلاتا کیوں ہے ہمارا برین یہ کام کیوں کہتا ہے کہ یار کام نہ کرو سستی میں پڑے رہو کام ٹال دو اور سرے سے ہی یہ کام کو اڑا ڈالو تو اس سے ہوتا گیا ہوتا یہ کہ خاص کر آدمی کا ذہن مردوں کا مرد کا دماغ اسٹریس کو بھوک سمجھتا ہے اور بھوک کو اسٹریس تو کام ٹالنے کا مطلب سستی کا مطلب کاہلی کا مطلب ہے انرجی سیونگ پاور سیونگ موڈ آن ہو جاتا ہے سمجھے دماغ کا تب ہی وہ کاہلی کرواتا ہے سستی کراتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری تقریبا پوری قومی مجھ سمیت سستی کاہلی کی ماری ہوئی ہے اب یہ سستی کاہلی کرانے کے لیے بھی اسے بہت سارے ریزنس چاہیے ہیں ان ریزنس میں سے ایک ریزنس جو باقی دنیا میں تو یوز اتنا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں اس کو بے پناہ یوز کیا جاتا ہے اس کا نام ہے قسمت ہم لوگ قسمت کا نام لے کے تو بہت ہی چیزوں کو ٹالتے ہیں کامچوریاں کرتے ہیں اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار قسمت کو ٹھہراتے ہیں کہ یار یہ تو قسمت میں ہی نہیں تھا تو قسمت پہ ہمارا ایمان ہے ویسے اب لیکن اس ایمان میں ہماری کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم جنہیں صحیح طرح شاید سمجھ نہ سکے جس کی وجہ سے ہم نے قسمت کو ایک ایکسکیوز بنا لیا ہے کام نہ کرنے کا تو قسمت میں یہ ایک دو پوائنٹس میں بتا رہا ہوں جب بھی آپ کوئی چیز قسمت پہ ڈالنے لگے ہیں یا یہ سوچیں کہ یار یہ قسمت میں ہی نہیں ہے شاید یا قسمت میں ہے کے نہیں تو ان پوائنٹس کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے قسمت کو سمجھنے کے لیے اب قسمت کو سمجھنا ویسے شاید اسلام میں بھی منع ہے کہ اس پہ زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تو اسی لئے پھر ایک دو چھوٹی باتیں یہ تو بیسکس ہیں وہ یہ کہ قسمت کا لکھا اٹل ہے تو قسمت لکھی بھی کس تنا اب جس طرح ہم انجینئرنگ میں بھی ہم نے پڑھا یا لوگ پڑھتے ہیں سی لینگویچ سوفوئرز ہیں کچھ سوفوئرز اٹل ہیں انس کا لکھا یعنی کہ سوفوئر میں آپ انپوٹ ایک ڈالو گے تو وہ ہی جواب دے گا ہر دفعہ سوفوئر میں کمانڈ ہوتی ہے if this then this یا whether this then this یعنی کہ اگر آپ یہ کرو گے تو ریزلٹ وہ آئے گا اگر آپ five type کرو گے تو ریزلٹ 10 آئے گا تو اسی طرح قسمت بھی شاید کسی سوفوئر کی طرح ہی لکھی بھی ہے کہ if this then this یعنی کہ اگر ہم یہ کریں تو یہ ہو جائے اگر ہم دعا مانگیں تو یہ ہو جائے اگر ہم یہ کام کرنے نکل پڑیں تو یہ ہو جائے نہیں نکلیں تو نہ ہو تو آپ قسمت کو یوں سمجھیں گے قسمت ایک سوفوئر ہے ایک سوفوئر کی لینگویچ کی طرح لکھی ہوئی ہے کہ ایک خاص انپوٹ کے لیے ریزلٹ ایک خاص آؤٹپوٹ آئے گا تو قسمت کے لیے یہ نمبر ون نمبر دو قسمت پر ڈالنے سے پہلے یا بعد میں بھی آپ کو ایک چیز جو دیکھ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ میرا circle of influence ہے اس چیز پر کہ نہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ میں یہاں بیٹھا ہوں سورج میرے مو پہ پڑھ رہا ہے اب میں بیٹھا ہوا رہوں قسمت میں میری دیکھو سورج ہے جل رہا ہوں میرا مو جل رہا ہے کیا میں سورج کو یہاں سے ہٹا سکتا ہوں نہیں میرا influence سورج پہ نہیں ہے کیا میں اپنے مو کو یہاں سے ہٹا سکتا ہوں ہاں تو ہٹا لو اب میں روتا رہوں یہاں بیٹھ کے کسمت کو دیکھو میرا مو جلا رہی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے میں اس میں کیا کر سکتا ہوں جہاں تک آپ کا انفلونس ہے وہاں آپ کسمت کو دوش نہیں دے سکتے تو آپ نے چیزوں میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہاں تک میرا بس چلتا ہے کہاں میرا بس نہیں چلتا تو اب ہم اس کو شورٹ دو جملوں میں اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ کسمت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے میرا اختیار ختم ہوتا ہے تو کسمت وہاں سے شروع جہاں آپ کا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سمجھئے میری کسمت شروع ہے یا پھر دوسرا اس کا ایک ہی ہے کہ اگر ہم اسلامی طور پر دیکھیں تو ہم کسمت پر کسی چیز کو وہاں چھوڑ سکتے ہیں جہاں اختیار استعمال کرنے کی ممانعت ہو یعنی کہ میرا اختیار تو ہے کہ میں کسی سے وہ فلانی چیز چھین لوں میرا اختیار ہے لیکن چھیننے کی ممانعت ہے تو میں پھر چلو قسمت پہ چھوڑ سکتا ہوں کہ چلو یار میں نے چھوڑا میں نے معاف کیا میں نے یہ کی تو جب بھی آپ کوئی چیز قسمت پہ ڈالیں اس بات کا ضرور خیال رکھیں اور آخر میں ایک کوٹ مجھے بڑا پسند ہے میرا واتس اپ اسٹیٹس بھی ہے شاید وہ یہ کہ ایک چیز یاد رکھیں ایک جملہ the harder I work the luckier I get میں جتنی محنت کروں گا اتنا خوش قسمت ہو جاؤں گا اللہ حافظ